اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں بنانے والی ہوں کیما دو پیازا اور اس کو بنانے کے لیے میں نے ون فورت کپ مسترڈ وائل لیا ہے اور اس کو اچھے سے گرم کریں گے اس کو ٹائم لگتا ہے مسترڈ وائل کو کوک ہونے میں تو تب تک ملک لیتے ہیں انگریڈینٹس تو یہاں پہ میں نے ہاف کیجی پیاز لی ہے پیاز اور کیما میں برابر کوئنٹیٹی میں لوں گی کیونکہ پیازا بن رہا ہے تو جب کسی کا اسٹیو بنتا ہے تو پیاز زیادہ جاتی ہے تو برابر برابر کوئنٹیٹی میں لے لی جنجا کالی کا پیسٹ میں نے دو بڑی چمچ لیا ہے ساتھ میں میں نے ہری مرچی لی ہے چار سے چھے اور ساتھ میں یہ کیما تو میں نے بتایا ہی جیسا کہ آپ کو ہاف کیجی کیما ہے مٹن کا کیما اور اس کو اچھے سے واش کیا جھنے پر رکھ دیا تاکہ پانی سارا جھڑ جائے اچھا یہاں پہ میں نے لیا ازیرا آدھا چمچ کالی میج تھوڑے سے لاؤنگ اور چھوٹا سا دالچنی کے دو تین ٹکڑے اور ایک بلیک الائچوی لی ہے ہری الائچوی ایویلی نہیں تھی وہ بھی آپ ڈال دیں ادھا رک آپ دیکھ رہے ہیں اتنا بڑا ایک ٹکڑا لیا میں نے اس کو اس طریقے سے سٹرپس میں کٹ کر لیا اچھا تیل یہاں پہ میرا گھرم ہو چکا ہے اچھی طریقے سے اور اس میں میں ہول سپائسز ایڈ کر دوں گی اور اس کو اچھا سا کریکل ہونے دوں گی گھرم تیل میں اسے بڑے اچھے سے فلیور آ جائیں گی اور پھر اس میں ہری مرچی میں ایٹ کروں گی ہری مرچی کوئی بعد اس کے اندر جائے گی جنجا گھلی کا پیسٹ اور اس کو اچھا سا بھون لیں گے اس کی بھونائی کریں گے دو مینٹ نہیں لگے گا آپ کو اور یہ بھون جائے گا اور اس کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا پیاز پیاز میں نے تین حصہ ڈال دیا ایک حصہ میں نے بچا لیا ہے وہ میں بعد میں ایٹ کروں گی پیاز میں نے اس کے اندر کیمہ اٹ کر رہی ہوں کیمہ میں نے اس کے بعد ڈال کے اس میں مکس کر لینا ہے اور اچھی سے اس کی بھونائی کر لی ہے اس کیمہ کو میں نے چھنی کے اوپر رکھا ہوا تھا بڑے والا چھنہ ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے رکھ دیا تھا تاکہ سارا پانی جو ہے وہ ایزیلی اس میں سے ڈرین ہو جاتا ہے تو ابھی کیا کیا بھونائی کیا میں نے اور بھونائی کرنے کے بعد اس میں ہم لوگ پانی ڈال دیں گے دیکھیں اکیمہ کو پیاس کے ساتھ تھوڑا سا جب بھونیں گے تو جنجا گالی کٹ جو اسمیل ہے وہ کیمہ میں آ جائے گی اسے میٹ کے سمیل پھر آپ کو نہیں آئے گی اور اس میں اب ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اور یا پھر ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ ڈال لیں اور بلیک پپر 1.5 ٹی سپون ڈال دیں اس میں کالی میرچوں کا جو ٹیسٹ ہے بڑا اچھا آتا ہے اور یا پھر 1.4 ٹی سپون ڈال دیں تھوڑا سا جنجا ڈال دیں فورا فلیور اور اس کے بعد اس کی اچھی سی بھونائی کریں گے اور اس کے بعد اس کو ڈھکن لگائیں گے اور ایک سی ٹی آنے دیں گے اور جب ایک سی ٹی ایک سے دو سی ٹی جب دے دیں گے تو اسے دھیما کر دیں گے اور اسے قریب 12 منٹ کے لیے لو فلیم پر کوک کریں گے تو 12 سے 15 منٹ میں نے کوک کیا تھا اس کے بعد اب میں سی ٹی نکال دیا میں نے اس کی اور جو باقی کی بچی ہوئی پیاز تھی وہ اس کے اندر ہم لوگ ایڈ کر دیں گے تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں باقی کی بچی پیاز میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی پندرہ منٹ میں نے جب اس کو پریشا کوک کیا تو یہ آلریڈی کیما بلکل سوفٹ ہو چکا ہے اب میں یہ پیاز اینڈ میں ڈال رہی ہوں وہ اس لئے ڈال رہی ہوں تاکہ اس میں پیاز کا کرنچ رہ ہے پیاز تھوڑا سا دکھائی دے اور اس کے بعد اس کی اچھی سی بھنائی کریں گے اور بھنائی کرنے کے بعد اب گیس آف کر دیں گے تیل جب بلک ہو جائے گا اس کے بعد اس میں ڈالیں گے دھنیا دو ہری مرچ باری کٹی ہوئی اور تھوڑا سا ادرگ جو میں نے انچ میں کٹا تھا ہاف انچ کے ٹکڑوں میں وہ ڈال کے اس کو اچھا سا مکس دیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ کا کیمہ ریڈی ہو جائے گا تو میں نے گیس آف کر دی ہے اب اس کے بعد گرمہ گرمی سے سرف کریں گے آپ اسے روٹی کے ساتھ کھائیں چاوال کے ساتھ یہ بہت ڈالیشیس لگتا ہے بداؤڈ مسالہ ہوتے ہوئے بھی یہ بہت فلیور فل ہے کیونکہ اس میں ہول سپائس کے سارے فلیورز ہیں تو ضرور ٹرائے کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ